بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ لی ٹوئنٹی فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقہ چونگ میں ناظرین یہ افسوسناک واقعہ کہتے ہیں سکول کی یا کالج کی محبت جو ہے وہ کس طرح کئی گھر اجار گئی یعنی محبت حالانکہ گھر اجارتی نہیں ہے بناتی ہے بلکہ آج کل کی جو محبت ہے لڑکی اور لڑکے کے درمیان میں ایک محبت تھی تعلق تھا والدین نے آپس میں ان کی شادی نہیں کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کی شادی والدین کی مرضی کے مطابق کہیں ہو گئی لڑکے کی شادی والدین کی مرضی کے مطابق کسی اور جگہ پر ہو گئی اسی طرح جو لڑکی ہے اس نے جب لڑکے کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوا تو اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا یعنی لڑکے نے کہا کہ اپنے شوہر کو قتل کرو ہم دوبارہ سے شادی کر لیں گے اور لڑکے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا یعنی کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس طرح کی خوفناک سٹوری ہے معاملہ یہاں نہیں روکا بلکہ اس سے آگے بڑھا کس طرح بڑھا یہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین گرفتار ملزمان جو ہیں ان میں عثمان اور کشمالہ شامل ہیں کشمالہ لڑکی جو ہے یہ عثمان کی دوست تھی ملزم عثمان نے کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کیا ملزم کشمالہ نے اپنے آشنا جو پرانا درینہ بلکہ سکول کالج کا آشنا تھا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے شوہر کو قتل کیا ناظرین اندازہ کریں کہ کس طرح کی ان کی ذہنیت ہوگی اب ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں ان کے والدین نے ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جو بھی ارینج میریجز ہیں وہ شادیاں کر دیں شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر اپنے ہی خامد کو اس لڑکی نے قتل کیا اور مطلب یہ واقعہ جو ہے ناظرین میں نے آپ کو بتایا لاہور چون کے علاقے کے حوالے سے ہے ملزم عثمان اور کشمالہ کی تہرے قتل کے بعد بھی شادی نہ ہوئی یعنی عثمان نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور جو لڑکی ہے کشمالہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا لیکن اپنی اپنی بیویاں جب انہوں نے بیوی اور شوہر ایک دوسرے نے قتل کر دیئے اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کے ذریعے بعد پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے اقدام کرنے کے باوجود ان کے جو والدین ہیں دونوں فیملیز ہیں وہ راضی نہیں ہوئے اسی طرح ناظرین معاملہ آگے بڑھا جو لڑکی ہے کشمالہ اس کی پھر رینج میریج ہو گئی اور جو یعنی پہلی شادی اس کی تقریباً کوئی گیارہ ماہ چلی بچہ کوئی نہیں ہے دوسری شادی اس کی لڑکی کی بیوہ جب ہو جاتی ہے یہ بات نہیں کھل کر سامنے آتی کہ اس نے اپنے شوہر کو خود قتل کروایا یا کیا لیکن اس کے والدین وہ جیل میں نہیں جاتی بچ جاتی ہے اس طرح جو عثمان ہے وہ بھی جیل میں نہیں جاتا بچ جاتا ہے یہ ایک اندھے قتل ٹائپ کے یہ قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کشمالہ ہے اس کی آگے اس کے والدین شادی کر دیتے ہیں اسی طرح جو لڑکا ہے اس کے بھی والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں ان دونوں کی آپس میں شادی دوبارہ بھی نہیں ہو پاتی ملزم عثمان اور کشمالہ کی دوبارہ علیدہ علیدہ کہیں اور یعنی شادیاں ہو گئیں یہ سی ای سٹاب اور جو تھانے نے ان کو پکڑا ہے ان کو پولیس نے مطلب پولیس پھر ایسے کیس کے لیے کہتی ہم نے بڑی میند سے پکڑایا تو میند اگر کریں پولیس والے تو پھر تو ہر کیس میں ایسے نتائج جائیں میند تو نہیں ہوتی تو کشکہ لگ جاتا ہے پنجاب پولیس کا ویسے پنجاب پولیس بہت ذہین اور ٹیلنٹڈ ہے اور کوئی بھی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن وہ باقی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کرتے وہ سارا پاکستان جانتا ہے پنجاب بالخصوص جانتا ہے لیکن ناظرین برحال ان کو پکڑ لیا گیا ملزم عثمان اور کشمالہ نے دوبارہ تیسرے قتل کا منصوبہ بنایا یعنی جو کشمالہ کا دوسرا شہر ہے اس کو بھی اب انہوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن وہ گڑ بڑ ہو گئی یہ مطلب بات کھلتے کھلتے اگلی بات کھل گئی ملزمہ کشمالہ نے اپنے دوسرے خامد کو مری لے جا کر پہاڑ سے دھکا دے کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یعنی یہ اندازہ کریں کہ اس کو مری لے کر جانا تھا بیچارے کو اس کے پیسے بھی خرچوانے تھے سارا کچھ اس کا ہونا تھا اور پھر اس کو پہاڑ سے دھکا دے کر اس کو قتل کرنا تھا اور پھر انہوں نے اپنی رانگران لیاں یا جو بھی ہے آگے سادیاں کرنی تھی یہ اندازہ کریں کتنا انتقامی ذین ہے کتنا جاہلانہ ذین ہے کہ ہم کسی شخص کی جان لینے سے پہلے ایک ذرا بھر بھی سوچتے نہیں ہیں کہ انسان کی جان لینا کتنا بڑا کناہ کتنا بڑا شرم ہے اور کتنی بڑی سزا ہے اگر ادھر پکڑے گئے تو کیا بنے گا اور یہ بھی ناظرین اب تک ثابت ہو چکا ہے شریع طور پر بھی اور اس کو کہا بھی جاتا ہے عام طور پر کہ قتل کبھی بھی چھپا نہیں رہتا اور یہ اندازہ کریں ان کے اب سارے قتل سپیشلے بھی سامنے آگئے ہیں یہ بھی منصوبہ سامنے آگئے تو ایسے جو مینڈ سیٹ ہیں ایسے جو لوگ ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے غلط کام کرنے سے ایسی غلطیاں کرنے سے پریز کریں اور جو لوگ خدا نہ خواستہ آگے آنے والے وقت میں ایسا منصوبہ بنانا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہماری اس ویڈیو کو سن کر اس واقعے سے عبرت پکنے ملزمہ جو ہے جناب اس کا جو دوسرا شہر ہے وہ قتل کرنے کا مرسوبہ انہوں نے بنا لیا تھا یہ تفتیش میں چیزیں سامنے آئی ہیں کشمالہ اپنے دوسرے شہر کو یعنی اس کو بھی دھکا دے کر قتل کرنا چاہتی تھی ملزمان کو انتھک میند یہ پولیس کی انتھک میند جو ہے اس کے بعد جناب یہ ناظرین مطلب ملزم پکڑے گئے ہیں جب انہوں نے کہا جی بڑی صلاحیت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ گرفتار کیا ہے اللہ پاک کہ ہمیں بھی معاف کرے اس پولیس کو بھی ہدایت دے بہت سارے ایسے اندھے قتل ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ کام کر کے راضی نہیں ہے برحال بہت سارے ایسے کیسز ایسے معاملات ہیں جہاں یہ کام کرتے ہیں تو وہاں یہ کر لیتے ہیں برحال یہ سٹوری انتھائی افسوسناک ہے مزید اپ ڈیٹ تاک اجازت دیں اللہ حافظ